اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واسحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلیکہ واسحابیکہ یا سیدی یا شفیع المننبی حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ بار گفتگو یا آخرت کے حوالے سے جاری اور ساری ہے اور اس تسلسل میں تقریباً ہم نے سابقہ وقت میں سے تقریباً پانچ گھنٹے گفتگو کی ہے اور اسی تسلسل کو بزید جاری رکھتے ہوئے یا آخرت کے مناظر میں مناظر کی منظر کشی کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یا آخرت کا بار بار ذکر کیوں ہے وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ زندگی جس تصور سے گزرے گی اس تصور کے اعتبار سے یا آخرت کے دن نتائج آخذ ہوگئے ہیں اگر زندگی پاکیزگیوں اور افتوں کے تسلسل میں گزرے گی تو قیامت کے بعد کائنات کا پاکیزہ ترین مقام جنت تمہارے لئے حاضر ہے اور اگر زندگی وحشتناک تصور حیات سے گزرے گی جہاں الودگیاں ہیں اندھیرے ہیں ظلمتیں ہیں تو پھر ان کا نتیجہ دوزخ ہے تو یہ اس لیے انسان کو باور کرایا گیا کہ انسان خلقتن صاحبِ تقریم پیدا ہوا ہے اور اس کی تقریم کی بقا اس کے خلق کے اندر ہے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تیری تخلیق ہے حضرتِ انسان تقریم کے تصور میں بیان کی ہے تو پھر اپنی اس تقریم کی حفاظت کر اپنی اس شخصی اور اخلاقی وقار کی حفاظت کر لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی مرضی سے ہٹ کر اپنی مرضی کے طرزِ زوق میں زندگی گزارنی شروع کی کیونکہ ہماری ہر اعتبار سے جو فکر ہے وہ ناقش ہے اللہ کی حکمت کامل ہے ناقش طرزِ فکر پر چلنے والا نقصانی اٹھاتا ہے اور حکمتِ بالگا کی روشنی میں چلنے والا ہمیشہ 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 فائدے میں رہتا ہے اور حکمتِ الٰہی کے مطابق چلنے والا زندگی کے جس سمیں سے بھی گزرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں حتیٰ کہ موت بھی اس کے لئے رحمت بن جاتی ہے فضل و احسان بن جاتی ہے عادتاً انسان موت کے خوف سے بڑا خوف زدہ رہتا ہے رہنا بھی چاہیے جب زندگی کو چھوڑنا ہے دنیا کو چھوڑنا ہے رشتہ ناتوں سے ٹوٹنا ہے اور زندگی کی ساری رونکوں سے معتل ہونا ہے تو پھر ظاہر انسان جو ابتدائی طور پر تہذیبی اور تمدنی معاشرت رکھتا ہے اس طرح یہ ساری رونک میلہ چھوڑ کر کس طرح جا سکتا ہے ایک قبر کی چار دیواری کے اندر ادھیری کوشری کے اندر تو تباہر کوئی بھی پسند نہیں کرتا لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بخت سلام کرنے آتے ہیں وہ اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ عادت یہ ہے کہ موت سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے لیکن وہ بلند بخت ایسے ہیں جو موت کو حیات کی حقیقت سمجھتے ہیں اور موت کی خواہشیں کرتے رہتے ہیں اور جب انہیں اس عظمت میں موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَلَا تُقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ عَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَا خبردار ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے پیار کی عظمت میں مارے گئے ہیں جن کی موت اللہ کے راستے میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی تقریم میں آئی ان کو مردہ نہ کہو وہ مردہ نہیں ہے بَلْ اَحْيَا بلکہ وہ اپنی زندگی میں اتنے بلند ہیں کہ کائنات کا کوئی شخص اپنے شعور کی بنیاد پر ان کی زندگی کے اُس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا بَلْ اَحْيَا وَلَا كِلَّا تَشْقُرُونَ اتنی بلند زندگی ہے لوگوں تمہیں اس زندگی کی حرمت کا شعوری نہیں ہے ہے یہ بھی زندگی اور ہے وہ بھی زندگی جانا تو دنیا سے ہے لیکن جو پیار کی عظمت میں اترتے ہیں اور اللہ کے عشق کی حرمت میں اتر کر اپنی زندگی دعو پر لگا دیتے ہیں اور انہیں مقام مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں شرافت آتا ہے جو اللہ کے لیے زندہ رہا اللہ کے نور نے اس کی حفاظت کی جو اللہ کے لیے مرا اللہ کے پیار نے اس کی حفاظت کی تو وہ خود بھی زندہ ہے بلکہ اس کی موت نے بہت سارے لوگوں کو زندگی کی رونہ کتا کی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہیں آج اگر قومیں زندہ ہیں تو ان شہدہ کی شہادت کی برکت سے زندہ ہیں ورنہ کسی قوم کی قومیت یا تشخص اور اس کا ٹائٹل کیسے کیسے قیم رہ سکتا تھا اس لیے ناظرین کرام یہ بڑی اہم بات ہے موت تو حق ہے کاش خدا کے راستے میں آ جائے خدا کے پیار میں آ جائے خدا کی عظمت میں آ جائے دین کی حرمت میں آ جائے رسول اللہ کے عشق میں آ جائے بلکہ یہ ایسی حقیقت ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ انسان طبعاً آسانیاں تلاش کرتا ہے اور یوسر کی طرف لپکتا ہے لیکن یہ کیسا انسان ہے کہ اپنی آسانیوں کو اپنی اسیسوں کو اپنی خواہشوں کو اپنے ارمانوں کو اپنے احساسات کو اپنے رشتوں کو اور اپنی زندگی کے ساری حرمتوں کو ساری عظمتوں کو اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے اور پھر شوق سے بھی کر رہا ہے تو جو اس کی عظمت کا شوق رکھتا ہے اللہ کی پیار اور محبت کی حرمت کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس کی عظمت میں شوق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذات نے اس شوق کو دو جہتوں سے بیان فرمایا ہے فرمایا جو شوق الہی میں دنیا سے اٹھا چلا گیا اسے مردہ خبردار نہیں کہنا بلکہ یہاں تک رشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُبَاتَ عادت یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر کوئی چیز کو جذبہ بیدار ہوتا ہے پھر وہ دماغ میں اترتا ہے دماغ اس کو نافذ زبان پر کرتا ہے زبان اس کا تقلب کرتی ہے بول دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آخری جو مرحلہ ہوتا ہے وہ زبان اس کو بول دیتی ہے تو پہلے میں نے پبندی لگائی تھی زبانوں پر کہ کوئی زبان اللہ کے راستے میں مرنے والے اور اللہ کے پیار کی حرمت میں مرنے والے کو مردہ نہ کہے وہ اتنے بلند ہیں اپنی زندگی میں کہ تمہارا شعور وہاں نہیں پہنچکتا اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور ارشاد فرما رہے ہیں فرمایا پہلے زبانوں پر پبندی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِي اللَّهِ مَاتَا اب خیالوں پر بھی پبندی ہے کائنات کا کوئی شخص میرے پیار میں مرنے والوں کو مردہ گمان بھی نہ کرے خیال بھی نہ کرے نہ اس کے دل میں وہ وسوسہ گدھنے کے وہ مر گیا ہے اور نہ اس کے دماغ میں یہ بات اگڑائی لے کے وہ مر گیا ہے زبان سے اسے مردہ کہنا تو دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بندہ محبوب کی محبت میں اتنا بڑا قدم آگے بڑھایا اپنے پیار کا کہ مرنے والے کو مردہ نہیں کہنے دیتا حالانکہ ظاہری اعتبار سے اس کی روح بھی کف سے انسری سے نکل گئی اس کی سانس بھی نہیں رہی حرکات و سکنا پی اس کے پاس نہیں ہے جب کچھ بھی نہیں ہیں اس کے پاس زندگی کے تمام موثرات ختم ہو گئے ہیں باوجود اس کے پھر بھی وہ کہتا ہے لوگوں تمہاری زبانوں پر بھی پبندی خبردار اس کو مردہ نہیں کہنا خبردار اس کو مردہ گمان نہیں کرنا بل احیاء اند ربهم یہ تدارک کر دیا بل جو ہے یہ تدارک کے لیے آتا ہے گزشتہ بات میں جو وہم اور پیدا ہوا اس کو دور کرنے کے لیے بل احیاء اند یہ وہم دور کر دے کہ اس کی سانسیں چلی گئیں یہ وہم دور کر دے کہ اس کی روح چلی گئی اس کے حیات جو ہے وہ ختم ہو گئے خبردار یہ وہم دور کر دے بل احیاءن بلکہ وہ بلند زندگی میں ہیں اند ربهم کہاں ہے وہ تیری نظر سے بلند ہے وہ حضور عظمت الہی میں پہنچا ہوا ہے یرزقون اللہ ان لوگوں کو اپنی جناب خاص سے رزق دیتا ہے یہاں جو رزق تھا یہ خرد و نوشت تھے جو عادتا لوگ کرتے ہیں وہاں جو رزق کی جاتا ہے اس پر تو پھر خیال لے جانا ہی بہت بڑی جسارت ہوگی اگر تو اسی قسم کا رزق ہے تو پھر اس رزق اور اس رزق میں امتیاز کیا ہوگا تو عرفہ نے یہ بات بیان کی ہے اس رزق کے مراد اللہ اس کو اپنا حضور عظمت دے کر اپنے جلبوں کی خیرات سے اسے سیراب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حسن کے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کے نگداش فرماتا ہے وہ اللہ کو تک تک کر سبحان اللہ کہتا ہے اور اللہ اس کو تک تک کر اس کی جذبہ امتنان کی داد دیتا ہے کہ یہ میرے لیے مجھے بغیر دیکھے بھی مجھے یہ یقین کر کے میری ذات پر قربان ہو کر آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے فرشتوں اس میں کوئی شک نہیں تم ملکوتی اس مت میں پیدا ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ تم نور کی تخلیق سے پیدا ہوئے یہ سب کچھ ہے لیکن اس بندے کی شان محبوبیت دیکھو اس کے ساتھ ارمان بھی وابستہ تھے خواہشیں بھی وابستہ تھیں رشتے بھی وابستہ تھے اور حالات اور اس کے ذاتی خواہشیں سب کچھ وابستہ تھی سب کچھ کو یہ میرے پیار قصبت میں چھوڑ کر آ گیا ہے اب بتاؤ اس کا انام کیا ہے تو فرشتے فرماتے ہیں کہتے ہیں پروردگار عالم اس کے انام کے بارے میں ہمارے نقشہ خیال میں کوئی ایسا احساس موجود نہیں کہ ہم تعیون کر سکیں اس کا یہ انام ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اپنی شایان شان اس کو انام سے نبازتے ہیں تو اللہ اپنے آپ کے حجابات کو ہٹھا کر شہید کو بوقت شہادت بھی اپنے جلبوں سے سرفراز فرماتا ہے اور شہادت کے بعد تو پھر اس کی روح ہمیشہ جلبہائے ذات حق میں مستقرک رہتی ہے اس لیے اس لذت اور سرشاری کا اگر اندازہ آپ نے لگانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیے جائے کہ یا رسول اللہ اللہ کی راہ میں مرنے کا مزہ کیا ہے تو حضور سید علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں چاہتا ہوں انا اقتل سمہ اوہیا سمہ اقتل سمہ اوہیا سمہ اقتل میں بار بار اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں اور بار بار زندگی ملے ہر زندگی اللہ کے راہ میں قتل کی صورت میں گزر جائے کوئی لذت کا احساس تو تھا جس نے نبوت کے پیکر کو بھی سرشار محبت کر دیا ہے تو ناظرین کرام یہ بات بڑی انتہائی قابل غور ہے ہے وہ بھی مرنا ہے یہ بھی مرنا ادھر بھی کوئی سبب بنتا ہے خواہ بیماری سبب بنے خواہ کوئی عادی سبب بنے یا کوئی حادثہ پیش آئے اور ادھر بھی مرنا ہے کوئی سبب آئے کوئی دشمن کا گولی آئے یا دشمن کی تلوار آئے یا وار آئے جو کچھ بھی صورت بنتی ہے تو پھر ادھر بھی مرنا ہے ادھر بھی مرنا ہے لیکن ادھر موت مرنے والے پر ناز کرتی ہے اور ادھر موت مرنے والے کو خوف زدا کر رہی ہے بس اتنی سی بات ہے ہے یہ بھی بندہ ہے وہ بھی بندہ لیکن اس کو کیا کہا گیا ہے ان کے خیالوں میں زندگی گزارنا ان کی چاہتوں میں شہداء کی تکریم میں اترے رہنا پیار کے عظمت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ قطاب نے احسان فرمایا نبیوں پر صدیقوں پر اور صدیقوں کے بعد جن کو مرتبہ ملتا ہے وہ شہداء ہیں شہید ہیں تو یہ موت بھی موت ہے اور دوسرے موت بھی موت ہے لیکن یہاں موت خود ناز کر رہی ہے اور وہاں موت خوف زدا کر رہی ہے بس فرق کتنا ہے انسان اس کو سمجھ لے تو یقینا ایک مندل کی طرف روان دماغ ہو جائے گا زندگی جہاں کہیں بھی ہو اس نے دنیا سے جانا ہے لیکن اگر تکریم کے ساتھ جانا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیار کی عظمت میں آئے اور لا وعدہ لا شریک کی راستوں پر اس زندگی بسر ہو تو پھر وہ زندگی کمال بندگی کی میراج کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ قطاب نے ان بندوں کو اپنی علوہی عظمت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ یہ بندے کیسے ہیں ہر بندہ موت سے خوف زدہ ہے ہر بندہ موت سے خوف زدہ ہے بیماری سے خوف زدہ ہے پریشانیوں سے خوف زدہ ہے دور بھاگتا ہے اور ان صدادی کاروائیوں میں مصروف رہتا ہے لیکن یہ کیسا بندہ ہے اللہ تعالیٰ قضاعت نے سورہ احضاب کے اندر یہ اس بندے کی حرمت کو ویان فرمایا ہے جو اللہ کے پیار کی عظمت میں مرتا ہے فرمایا لوگو وہ بندے کتنے کمال کے ہیں فرمایا محبوب یہ آپ کے چاہنے والے آپ کے پیار کی مستی میں اتنے دوبے ہوئے ہیں کہ انہیں موت موت لگتی نہیں ہے انہیں مرنا مرنا محسوسی نہیں ہوتا جب موت ان کے سامنے لشکروں کی صورت میں آئے لشکر انہیں تباہ کرنے آئے تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے سچے رب کی پیار کا وعدہ ہے اور اس کے رسول کا وعدہ ہے وصدق اللہ ورسولہ اللہ نے اپنا اور اپنے رسول کا وعدہ سج کر دیا ہے وما زادہم الا ایمانہ محبوب اس وقت موت کی تمنہ ان کا ایمان بن جایا کر دی ہے جب کوئی آپ کی حرمت کے خلاف یا میرے وقار کے خلاف کوئی مہادرائی کرے تو یہ صد سکدری بن کر سامنے سینہ رکھ دیتے ہیں چر جاتے ہیں کٹ جاتے ہیں مگر ہٹتے نہیں ہیں یہ کیسے صحیبان عظیمت ہیں بھئی ہے بندی کی زندگی کا ایک تسلسل اگر اس کا عنوان اللہ وحدہ علیہ شریک کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی محبت ہے تو پھر وہ زندگی کا عنوان جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کا معنی بنتا ہے اگر اس کا عنوان ذاتی خواہشات ہیں تو خواہشات میں تو ضرور گرا رہے گا مندل اور مراد تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے معنی آیت بنا کے ان بندوں کی حرمت کو اور تقدس کو بیان کیا ہے قرآن کی آیات میں کہ محبوب لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں کوئی دشمن سر پر چڑھ آئے لیکن یہ نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں یہ کیسے بندے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آنے والے جو احضاب ہیں جو گروغ ہیں جو چماتے ہیں وہ انہیں راوند کر رکھ دے گی کچل کر رکھ دے گی چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنا کو بچاؤ کرتے کسی دیفنسیف پولیسی کے اندر کوئی اپنے بچاؤ کی صورت اختیار کرتے لیکن کمال ہے یہ تو موت سے ٹکرا رہے ہیں اور موت کو نعمت سمجھ کر اس کو گلے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قَالُوا حَذَا مَا وَعَذَنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اس پیار کا تو خدا نے وعدہ کیا ہے اور ہمارا خدا سے خدا کی پیار میں مرنے کا وعدہ ہے اور اس کے رسول کے ساتھ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانَا ان کے اندر ایک چیز کی بڑھتری ہوتی ہے موت کی تمنہ ان پر غالب آ جاتی ہے ان کا ایمان بلند ہو جاتا ہے بہت ساری بلندیاں ان کے ایمان کی نیچے رہ جاتی ہیں اور ان کا ایمان بلندیاں سوپر چل جاتا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانَا صرف ان کے اندر ایمان ہی بڑھتا رہتا ہے ایمان ہی بڑھتا رہتا ہے خواہش موت ہی بڑھتی رہتی ہے وَتَسْلِيمًا یہ کیسے بلند و بالا لوگ ہیں یہ کیسے حرمت معاب لوگ ہیں یہ خدا اپنی قدرت کی زبان سے اپنے کلامِ الٰہی سچی قرآن سچی کتاب کے اندر یہ فرما رہا ہے خدا کی تعریف بندہ کرے تو یہ بات بنتی ہے کہ خدا ساری تعریفوں کا مالک ہے اپنی ذات میں اپنی صفات میں لیکن کمال یہ ہے کہ خدا خدا ہو کر اپنی علوہی زبانِ قدرت سے بندے کی تعریف کر رہا ہے کوئی تو یہ شہکارِ قدرت ہے کوئی تو اس کے اندر وہ لیاقت ہے کوئی تو اس کے اندر خوبی ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ کیسا بندہ ہے کالو حاضا یہ تو وہی ہے مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ حَمَارِ سَتْتِ رَبْ نَسْكَ وَعْدَا كِيَا سَتْتِ رَسُولَهُ حَمَارِ سَتْتِ رَبْ نَسْكَ وَعْدَا كِيَا اور یقیناً ایسا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے مرنے والوں کو مردہ کہنے پر بین کر رہا ہے بلکہ ان کے مردہ کہنے والوں کے خیالوں پر بھی اللہ تعالیٰ پابندی لگا رہا ہے کہ خبردار ان کو مردہ نہ کہو موسیقی